حلو اسلام علیکم حلو علیکم السلام مفتی صاحب بات کر رہا ہوں میری کال ابھی ڈراؤپ ہو گئی تھی بات کرتے کرتے سراجی تھی بتائیے ماشاءاللہ مفتی صاحب مجھے یہ بات پوچھنی تھی کہ جیسے کوئی شخص کوئی حاضری وغیرہ جیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں معلوم کرنی تھی کہ حاضری میں کیا ہوتا یہ کوئی کیفیت پاری ہویا تھی ہے بندہ بولنے لگ جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے کس قسم کی حاضری جنات والی حاضری کی بات کر رہے ہیں جنات والی موکل والی حاضری جس طرح کہ سیسے کا علاج کرنا ایسا ہے ممکن ہے بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اکشہ صاحب کی کال ڈراؤپ ہو گئی تھی کراچی سے تو وہ حاضرات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ حاضری ہوتی ہے کسی شخص کے اندر وہ موکل کی حاضری یا یہ کی جنات کی حاضری ہو جاتی ہے دو صورتیں ہیں ایک تو ایک ایک شخص خود مریض ہے اس کے اندر جن کی حاضری ہو جاتی ہے جس جن نے اس کو پکڑا با ہے یا کوئی خاتون ہے جس کے اوپر جن عاشق ہے وہ جن اس کے اندر حاضر ہو جاتا ہے اس کے لئے آمل کوئی عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے اندر حاضر ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زبان کے ساتھ جن بولتا ہے وہ بھی گفتگو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے اگر وہ جادو کا جن ہے تو کسی آمل نے اس مسلط کے تو بتاتا ہے مجھے فلاں آمل نے بھیجائے یا یہ کہ اگر خود ہی لگ گیا ہے کہاں فلاں موقع پہ میں نے اس کو دیکھا تھا تو کھلے بال اس کے دیکھے خوشبو لگی دیکھی میں عاشق ہو گیا لہذا میں اس پہ آگیا ہوں یا اسی طریقے سے کسی دشمنی میں جنہیں فلاں موقع جیئے فلاں جگہ ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی اس لیے میں اس پر جن آگے تو وہ ایک وہ حاضری ہوتی ہے جنات کی حاضری جو مریض کے اوپر اچھا ایک حاضری ہوتی ہے کوئی بچہ اس کو بٹھا کے اس کے اندر حاضری کسی موقع کی کرا کے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو کیا ہے اس کو کیا مرض ہے اس کو کیا تکلیف ہے تو بتاؤ تو ایک یہ حاضری ہوتی ہے ایک خود مریض کے اندر اس جن کی حاضری ایک یا کسی دوسرے کے اندر وہ حاضری کسی موقع کے کروا کے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں اور پھر اس آدمی کی زبان میں وہ موقع جواب دیتا ہے کہ آپ فلاں نے جادو کیا ہے آپ فلاں نے دشمن ہی کیا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے یہ دو یہ حاضری بھی ممکن ہے کیونکہ یہ عملیات کی دنیا کے اندر ایسے عامال و اشغال ہیں کوئی اس طریقے سے بھی حاضری کرتے ہیں کہ پھر اس آدمی کے زبان میں جو وہ ان سوالوں کا جواب انسان حاصل کرتا ہے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ یہ جنات جو یہ سچ ہنڈر پرسن سچ نہیں بولتے کیونکہ اس سے حضر حکم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے اندر چونکہ مادہ شرارت ہے تو یہ دس باتوں میں دو تین باتیں ضرور غلط کہتے ہیں دو تین باتیں دو چار صحیح کر کے باقی غلط ضرور لگاتے ہیں اس لئے اب سمجھدار عامل جو ہے یا اب اس کا کام ہے کہ اس کی جو بات سنتا ہے اب اس میں کتنے پرسن پر وہ عمل کرے گا کتنے پرسن کو وہ سچ سمجھ کے آگے اقدامات کرے گا اس کو ہنڈر پرسن سچ نہ سمجھے کیونکہ بس حوقات ایسا ہوتا ہے وہ حاضری ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے یہ جادو کس نے کیا کہ تمہاری بھابی نے کیا یا تمہاری چچی نے کیا وہ جھوڑ بول دیتا ہے اب اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لیا تو خاندان پر فساد ہو گیا اور یہ شیطان یہ فساد تو چاہتا ہے اس لئے عامل کو سمجھداری کے ساتھ ان سے جو ہے وہ لینا چاہیے کہ وہ کیا بولتے ہیں تو یہ حاضری تو جنات کی حاضری یہ دو طرح ایک مریض کے اندر ہوتی ہے ایک کسی شخص میں حاضری کر کے اس سے جو کسی مریض کے بارے میں تشخیص کروائی جاتی ہے تو یہ حاضرات کا جو معاملہ یہ بالکل ہو سکتا ہے اور امیلیات کی دنیا میں اس کے طریقے موجود ہیں اور بہت سے عامی لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن حضر حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہ فتوہ ہے کہ یہ چونکہ جنات و موکل آزاد مخلوق ہے لہذا عملیات کے زور پر ان کو قید کرنا ان کو غلام بنانا آزاد مخلوق کو قید کرنا غلام بنانا یہ شرن حرام اور ناجائز ہے جائز نہیں ہے یہ فتوہ اپنے جگہ باقی لوگ جو اس طرح لوگ قابو کر کے وہ مختلف اشغال کرتے ہیں ایسا ہونا ممکن ہے موسیقی